آج نوریڈا میں آجید انڈیا وارٹر ویک دوہزار بائیس کے کارکرم میں مکہ منتی یوگی آجتنات نے شرکت کی گریٹر نوریڈا اسیت انڈیا ایکسپو سینٹر میں آجید ساتھ میں بھارت جل سپتہ کے ادھگاٹن افسر پر مکہ منتی نے کہا کہ پانچ دنوں تک جل سنرکشن، سوچتہ، شد پیجل کی آپورتی جیسے سم سامائیک اور جلان پودھوں پر اس شیط سے جڑے بششک کے کارکرم میں چنتن کریں گے مکہ منتی نے کارکرم کو سمبودھت کرتی ہوئے کہا کہ جل ہے تو جیون ہے پردیش میں بھو جل اور سرفیس وارٹر پریابت ماترہ میں اپلبد ہے انہوں نے کہا کہ ہر گھر نل کی یوجنہ کے پہت دسمبر بائیس تک بندیل کھنڈ اور وندک شیطر میں ہر گھر میں شد جل اپلبد کر آیا جائے گا مکہ منتی نے لوگوں کو گھروں میں رین وارٹر ہارویسٹنگ لگائے جانے پر زور دیا سب کو اس بارے میں کہا ہے کہ گھر کا نقصہ بنانا ہو یا پھر کوئی سرکاری بھون رین وارٹر ہارویسٹنگ اس میں انواری روپ سے لگنا چاہیے ہم کیول اس مغالتے میں نہ رہے گی اتر پردیش میں پریابت جل سنسادن ہے تو ہم اسے نظر انداز کر لیں یہ آج کی آو سکتا ہے اور بھوششے کی بھی کیونکہ بڑھتی بھی آوادی پیز جل کے سنکٹ کے پرتی بھی ہمیں آگہا کر رہی ہے اور جتنی جل کی آپورتی پرتیک بکتی کے لیچے ہونی چاہیے اس روپ میں ہو سکے اور اس دساء میں ایک طرف پریاس ہوا ہے دوسری طرف جل جیون مشن کے انترکت ہر گھر نل کی یوجنا جو بندیل کھنڈ اور بند چھتر سبسا سوکھا چھتر اتر پردیش کے اندر مانا جاتا تھا آج آدھنی پردان منتری جی کی پیڑنا سے ہم لوگ دسمبر دوہجار بائیس تک بندیل کھنڈ اور بند چھتر کے ہر گھر میں سدھ پیجل اپلبد کروانی کی ستیتی میں ہوں گے اور ہر گھر میں سدھ پیجل کی اپلبد تا جس چھتر میں ٹینکر سے پانی جاتا تھا لوگ میلوں میلوں دور جاتے تھے اور وہاں سے جل بھر کر کے لے کے آتے تھے تب بھی وہ سدھ جل نہیں ہوتا تھا آج سدھ جل کی آپورتی ان چھتروں میں ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے مکہ منتری یوگی آجت نے کہا کہ پردیش کی ساٹھ سے ادھک ندیوں کو پنرجیویت کیا جا چکا ہے کانپور میں نوامی گنگا پریوجنہ کے پہت کاری کیا گیا جیس سے کانپور میں گنگا ندی کو دو نالوں کے پردوشن سے مکتی ملے سیسا مہو اور جاجمہو کے سیور کو ڈائیورٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ پردیش میں پلاسٹک کے اوپیوگ کو پرتیبند بھیت کیا گیا ہے ساتھ ہی کئی امرت سروور بنائے گئے ہیں جس سے جل سنسادھنوں کا جرنو دھار ہوا جہاں پر ایک بھی جلیے جیو نہیں تھے نوامی گنگے پریوجنہ کے بعد پھر سے جلیے جیو وہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں اور یہی نہیں عوی ناسی کاسی میں کاسی کے بارے میں مجھے یاد ہے جہاں سے چار ورس پہلے تین ورس پہلے دوہجار انیس میں جولائے ماہ میں اچانک بار کی ستتی آئی تھی میں وہاں کاسی گیا تھا انڈی آر ایپ کے ساتھ میں گنگا ندی کے ساتھ چلتے ہوئے بار چھتروں کا دورہ کر رہا تھا اس ٹیمر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے انڈی آر ایپ کے سامنے میں نے ایک پرسن کیا میں نے کہا بھی مجھے ایک بات بتائیے نوامی گنگے پریوجنہ کے پہلے اور نوامی گنگے پریوجنہ کے بعد آپ کو قیانتر دکھائی دیتا ہے تو انڈی آر ایپ کے جوانوں نے مجھے بتایا کہ دو چیزیں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ایک اس سے پہلے جب انڈی آر ایپ کے جوان اپنی نیامیت پریکٹس کرتے تھے گنگا میں تو چار دن پانچ دن کی پریکٹس کے بعد ان کی پوری باڈی پر لال لال چکتے پڑ جاتے تھے جو دکھاتا تھا کہ گنگا جی کا جل اسنان کرنے کی یعنی بے جل کی بات تو دور وہ اسنان کرنے لائک بھی نہیں لیکن نوامی گنگے پریوجنہ کو لاغو کرنے کے بعد اور پربھاوی کریانوین کے بعد آج جب ہم لوگ گنگا میں پریکٹس کرتے ہیں تو مہینوں مہینوں پریکٹس کرتے ہیں لیکن کہیں کوئی دوس پربھاؤ نہیں پڑتا ہے ایک یہ ہمیں گنگا کا جل میں واراناسی میں دیکھنے کو ملتا ہے اور دوسرا انہوں نے ہمیں کہا کہ گنگا کی پیچانتی گنگے ڈالفین سے پھر سے ڈالفین یہاں پر دکھائی دے موسیقا